مانی لانڈرنگ کے الزمات غلط ہیں انشاءاللہ نئے بھکام الزام ثابت نہیں کر سکیں گے گواہوں میں سے کسی نے میرا نام نہیں لیا بچوں کے احساسے الگ کر دیئے تو کیسے ان کا ذمہ دار ہوں شہباز شریعت کے مانی لانڈرنگ کیس میں فیل کلرنے کا اعلان نئے پروسیکیوٹر نے جوابی دلائل دیتے ہوئے کہا سابق وزیر اعلیٰ پنجاب کو طلبی کے گیارہ نوٹسز بھیجے مگر وہ صرف تین مرتبہ پیش ہوئے ٹیکس ریٹن جمع کرائی لیکن یہ نہیں بتایا کہ کاروبار کیا تھا شہباز شریف سے ابھی جلاوطنی میں خریدے لندن فلیٹ بارے پوچھ کچھ باقی ہے نیب کی صدا پر اپوزیشن لیڈر چودہ روزہ جسمانی ریمانڈ پر نیب کے حوالے نیب میازی گرجوڑ کے سامنے نہیں جھکیں گے ملک پر نالائک اور نائہل دولہ مسلط ہے لیگرانوار آنہ سناولہ کی احتساب دالت کے باہر میڈیا ٹاپ بولے شہباز شریف کے تمام اساسیں ڈیکلئر ہیں شہزاز اکبر کی گفتگو کوئی مائن نہیں رکھتی ہائی پروفائل پیشی پر نیب کو اٹھائیں مریم مولنگ زیب نے کہا شہباز شریف کی گرفتاری انتقامی کاروائی کے سوا کچھ نہیں حکومت گرگت بلتستان کے الیکشن ہائیچیک کرنے کی کوشش کر رہی ہے احتساب سے بھاگا لیلر سیاسی تحریک چلانے کی جرت رکھتا ہے نا اخلاقی جواز میں اپنے شہباز شریف کو بے مثال اور لا زوال کرپشن کے باعث پابندے سراسل کیا وزیر اطلاف کے حضر حصل جوہان کا مسلمی گنون کی رہنماؤں کے بیان پر عرض عمل بولے لیگی کیارت اپنے قائدین کی ہرائسمنٹ، کرپشن، بدھیانتی اور جالی ٹی ٹی کی کیسز کو سیاسی رنگ نہ دیں اپوزیشن لیڈر کی احتساب عدالت پیشی پر سخت حفاظتی انتظامات دیریئر لگا کر جوڈیشنل کمپلیکس جانے والے راستے بلوک آگے بڑھنے سے روکنے پر ایمیو کالیج کے باہر پولیس اور لیگی کارکنان میں دھکم تھے مڈبھیر شاہستہ پرویس ملک کو کوٹ روم میں داخلے سے روگنے کی کوشش پر تلک کلامی خواجہ عمران عزیز، سہیر شوکت برد، چودری شہباز کی حکومتی انتقامی کاروائیوں کی مصمت شہباز شریف سے اظہار جگجیتی کے لیے علی پرویس ملک، خزالی سلیم برد، جاوید فرزا، خواجہ آصف عویس لغاری، ملاد یاسین سمیت، دیگر بھی جڈیشنل کمپلیکس پہنچے اور اس طرح کے ہاتھ کنڈے یہ جتنے بردی استعمال کرتے ہیں، اللہ کے فضل کرم سے نہ ہم درنے والے نہ جھکنے والے ہیں جو شہباز شریف صاحب کے ساتھ انہوں نے سلوک کیا ہے، کیا یہ شہباز شریف جس نے دن رات محنت کی وہ اس سلوک کا مستق تھا شہباز شریف فیملی کے خلاف مانی لوننگ کیس کی سماعت پانچ اکتوبر تک ملتوی افتدائی سماعت پر حاضری معافی کی درپاس منظوری پر جویریہ شہباز کو واپس جانے کی اجازت، جیل حکام نے حمزہ شہباز کو بیماری کے باعث پیش نہیں کیا، میریکل سیڈیفیکیر عدالت میں جمع کروا گیا کل مسلم نگنون کی سینٹرل اگزیکیٹیف کمیٹی کا اصلاح طلب جنرل سیکریف مسلم نگنون حیثن اقبال کے مطابق سابق عزیر آزم کل دوپہر تین بجے ہونے والے اجازت سے ویڈیو لنک خطاب کرے گے سابق عزیر آزم یکم اکتوبر کو پارٹی کی سینٹرل ورکنگ کمیٹی کے اصلاح سے بھی ویڈیو لنک خطاب کرے گے آتی کے عام اجلاسوں میں شہباز صریف کی گرفتاری کے بعد کی صورتحال اور احتجاجی تحریک کے حوالے سے اقبت اعملی پر بھی بات ہوگی سلال چودری نے تنظیم سازی کا جھوٹ بولا سابق ایم این اے آئیشہ رجب کے فون کر کے بلوانے پر گئے دونوں کا جھگڑا ذاتی ہے مسلم لیگ کی فیکٹ این فائننگ کمیٹی کی ریپورٹ فائننگ ریپورٹ میں تلال چودری اور آئیشہ رجب علی کے بھائی کے درمیان جھگڑے کا بھی انکشاف صوبائی کیارت کا تناظر پر کاروائی نہ کرنے کا فیصلہ سیارکورد موجبے کیس میں اہم پیش رکھ متاثرہ خاتون گرفتار ملزم کی شنات اور بیان دیلے پر امادہ کاروائی ان کیمرہ ہوگی خاتون کی شنات خوفیہ رکھ کر فرضی نام استعمال کیا جائے گا ٹیلی فون پر لیے گئے بیان کا ٹرانسکرپ چالان کے ساتھ لف ہوگا انصداد دہشتگدی عدالت نے بھی شنات پریڈ کے لیے ملزم شفقت کے جوڈیشن ڈیمانچ میں تیرہ اکتوبر تکی توسی کرتی دوسری جانب کیس کے مرکزی ملزم عابد ملحی کی تلاش سرد موہری کی نصر پولیس کے جانب سے کی جانے والی کاروائیاں سلسط روی کا شکار مزریالہ نے بھی دعویوں کے برعکس بیان دیا کرونا کے بعد تعلیمی سلسلی کی بہالی کا تیسرا مرحلہ کل سے تمام سرکاری اور پرائیویٹ پرائیمری سکولز میں تدریس کا آغاز وزیر تعلیم مرادرات کا اعلان پریس کانفرنس میں کہا بچوں کی تعداد زیادہ ہونے پرائیمری سیکشن میں تعلیمی سلسلی کی بہالی بڑا چیلنج سکولز میں کرونا ایس او پیس پر سکتی سے عمل درامت کرنا ہوگا ایس او پیس پر عمل درامت کی نگرانی کے لیے سرکاری پورٹل بھی قائم نیشنل کمال اینڈ آپریشنل سنٹرل پورٹل پر تمام سکولز کا لاغ ان پروفائل مرتب ڈیلی ریپورٹ اپ ڈیٹ کرنا لازمی کرا کرونا کے بعد بہال ہونے والے تعلیمی سلسلے کی کڑی نگرانی ہات سپوٹ سکولز میں کرونا ریسٹوں کے نتیجے میں مزید چار طلبہ میں وائرس کی تصدیق پنجاب پھر میں متاثرہ طلبہ کی تعداد ایک سو پینٹالیس ہو گئی ایس او پیس کی خلاوزی پر نو تعلیمی اداروں کے خلاف کاروائی مختلف کلاس رومز سیل کر دیئے گا کرونا سے متاثرہ نظام تعلیم کی مرحلہ وار بحالی پنجاب یونیورسٹی انتظامیہ کا پانچ اکتوبر سے بی ایس آنرز ساتھ میں سمیسٹر کی کلاسز شروع کرنے کا اعلان پیسلہ یونیورسٹی دینز کے ہنگامی جلاس میں کیا گیا یونیورسٹی انتظامیہ کا ساتھ میں سمیسٹر کے طلبہ کے لیے ہاؤسٹلز کھولنے کا بھی اعلان مکیم طلبہ کو فوری طور پر فیس اور باجبات ادا کرنے کی ہدایت ریجسٹرہ یونیورسٹی نے نوٹفیکیشن جاری کر دیا مکانات ہی نہیں خالی پلوٹ کے مالکان دیں اب جائدار ٹیکس دیں گے سیکٹری ایکسسائز کا مہکمہ کوپریٹیو ہاؤسنگ سوسائیٹیز کو مراستہ سال ٹیکس کلیکشن کے لیے خالی پلوٹوں کے مالکان دکھ آن نائن رسائی فراہم کرنے کی ہدایت بی جی ایک سائیت مسود الحر ٹیکس وصولی کے لیے فوکل پر سم مقرر کروڑوں کما کر لاکھوں کا ٹیکس ہڑپ کر جانے والوں کی شامت پنجاب ریونی آتھارٹی کا بیوٹی پارلرز ریسٹرانٹس بڑی کوریئر سرویسز اور ہوتیلز کی سیلی مانیٹرنگ کا فیصلہ مکمل ریگاوری کے لیے چاروں سرویسز کے آئی ٹی ایکسپرٹس کے لیے تربیتی سیشنز کا آغاز مطلقہ شعبوں میں الیکٹرانک ان وائس مانیٹرنگ سسٹم کے ذریعے ڈیلی سیل مانیٹر کی جائے گراس رولٹ لیور پر قلبانت کے فرامی اور ترکیاتی کاموں کی انجام دہی کا فیصلہ پندرہ عرب کی لاغت سے سہت پنافس کا قیام گلیوں کی تعمیر فرامیاں اور نکاسی کے نظام کی اپگریڈیشن اور ساف پانی کی فرامی جیسے منصوبوں پر کام شروع کیا جائے گا نچلی سطح پر منصوبوں کی تکمیل کے لیے آدھر فرس وفا کی حکومت سرہم کریجئے جنرل بس ٹین کا تین ارب چونسٹھ کروڑ چھتر لاکھ تکمینے کا ماسٹر پلان تیار اسٹیٹ آف ڈی آرٹ انتظار گاہیں فیس کو لیکشن کاؤنٹرز کا قیام تف ٹائلز کی تنسیق کمرشل کمپلیکس جامعہ مزید دامیر چاپنگ ایریا بس ٹرمینلز کا قیام اور سیوریج لائنز اور دوینیش کی بہالی منصوبے میں شامل لڈی اے سٹی میں ڈیپوٹی ڈیریکٹر ریونیو کی تقرری چھ ماہ سے تاکھل کا شکار لڈی اے حکام کی غفلت کے سبب اہم سیٹ خالی ہونے سے فائننس ڈپارٹمنٹ میں وصولیوں میں بڑا بریک تین سو ایگزیمنیشن کیسز کی تکمیل میں تاخلیر پہلے جس کے تین ہزار ساتسو ستاندھے چانانز تاکھات پرنٹ نہیں ہو سکے وصولیہ نہ ہونے سے مالی بہران کا خدشہ سموک کے خلاف بھیکنا مولیات ان ایکشن قوارین کے خلاف ورزی پر بادامی باغ رنگ روڈ اور ایم ایس روڈ پر پانچ سٹیل ملز سیل فیضائی آلوگی کا باعث بننے پر ایسن سٹیل محمود سٹیل جمال سٹیل تارک سٹیل اور ماجد سٹیل ملز کو آلوگی کے خلاف تادی بھی اقدامات نہ کرنے پر سرگو مہر کیا گیا ایل ڈی اے کی کمرشلائزیشن پیس کے ادامدائگی پر کارروائی فیصل ٹاؤن اور اپر مال کے علاقے میں سلامت سنس بلال آٹوز اور دیگر کو سیل کر دیا گیا دروغہ مالا کے علاقے میں بڑے پیمانے پر بجلی چوری کا انکشاف لیسکو ٹیم نے کمپنی ملازمین کی ملی بھاقت سے فرنس ملن میں روزانہ ہزاروں یونٹس کی چوری پکڑ لی ادامدائگی پر کنیکشن منقضہ ہونے کے باوجود چوری چھپے بجلی استعمال کرنے پر کانونی کارروائی کا آخاص تیہتر ہزار پینٹنگ گنوٹس قبل بنانے کی تیار وکیل رحمہ کے اغواہ اور ادم تحفظ کی فضا کے خلاف وکلہ کا احتجاب وکیل رحمہ کے اغواہ اور ادم تحفظ کی فضا کے خلاف وکلہ کا احتجاب پنجاب آر کاؤنسل کے اپیل پر لاہور ڈیویجن میں مکمل ہرٹال وکلہ کا عدالتوں میں پیش ہونے سے انکار سمات متاثر ساری مایوس واپس احتجاج وکلہ کا ساتھی وکیل کے اغواہ میں ملوث موزمان کی پوری گرفتاری کا مطالبہ